روح المعنی کے اندر جلد نمبر چار میں یا قوم ادخل الارد المقدسہ ان قطاداتا وَالسُدِّ انَّ الْمَعْنَى الَّتِي عَمَرَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِدْخُولِهَا وَفَرَدَهُ عَلَيْكُمْ اب یہ ایک الیدہ مانا ہے اس کی طرف بھی توجہ کرو سبق تو قرآن کا ہے مشکل بھی ہے لیکن یہودیوں نے تو کیڑے مکوڑے چھوڑے ہوئے ہیں یعنی یہود ہماری کتابوں سے اتنی مہارت حاصل کر کے اتراز کر رہے ہیں بقاعدہ انہیں کتابوں میں یہ آیات لکھ کے حوالے دے کر اور اگر ہم یہ کتابیں نہ پڑھیں یا کوئی ہمیں سنائے اور ہمیں درد شروع ہو جائے تو پھر اسلام کو غالب کیسے کریں گے تو یہاں دوسرا مانا اگرچہ کاتب آقا وہ ہی کریں گے لکھا لیکن کیسے لکھا روح المانی میں ہے کہ یہ یوں ہے جیسے اللہ تعالی نے فرما کہ تجھ پر روزہ فرض کر دیا گیا کتبہ کا مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ روزہ تمہیں الارٹ کر دیا گیا تجھ پر روزہ فرض کر دیا گیا تو یہاں کتب اللہ لکم کا مطلب کیا ہے انہوں نے مختلف آئیمہ کے حوالے سے حضرت کتادہ کے حوالے سے یہ لکھا یہ نہیں کہ رب نے تمہیں الارٹ کر دی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو فتح کرنا رب نے تم پہ فرض کر دیا ہے سبحان اللہ کہ اسے فتح کرو دشمنوں سے حاصل کرو اس کو امالکہ قوم کو اس سے بہر نکالو کتب اللہ رب نے لکھا کیا انہ المانہ اللہ تی آمراکم اللہ تعالی کہ رب نے حکم دیا بے دخول ہا اس میں داخل ہو جاؤ وَا فَرَدَهُ عَلَيْكُمْ تو تم پہ فرض کیا کہ یہ میرے کہنے پر داخل ہونا اس زمین میں تم پہ فرض ہے تو کہتے ہیں فَلْقَتْ بُحَاهُنَا مَا سَعَلُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَلَىٰ کُتِبَ عَلِكُمُ السِّيَامُ جس طرح وہاں کتبہ ہے کہ تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا ایسے ہی رب زلجلال نے ان پر اس علاقے کو فتح کرنا اور فتح کے لیے داخل ہو جانا اور طاقتور دشمنوں سے نہ ڈرنا بزدل نہ بننا اور داخل ہو کے انہیں مار کے وہاں سے نکالنا یہ رب نے ان پر فرض کیا تھا اب اس معنی کے لحاظ سے بھی مزید مفہوم واضح ہوا کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اور یہ لوگ اپنے گھر بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں پورے قرآن کے مفاہیم کو اکٹھا کر کے ہر ہر جہت میں ہزار ہا دلائل کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جن دلائل کا کوئی رد نہیں کسی کے پاس کہ بیت المقدس جس سرزمین میں ہے وہ فلسطین کی سرزمین اس کا ایک انچ بھی یہود کا نہیں وہ سارے کا سارا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی سرزمین کا علاقہ ہے اب خلاصہ ذہن میں رکھیں کہ کاتبہ کا معنی اگر لکھنا کرنا ہے تو لکھنے میں پھر آگے دو احتمال ہیں کہ لکھی از روے ملک گئی ہے یا رکھی از روے رہیش گئی ہے سکونت کے لحاظ سے تو اگر لکھی ہی از روے سکونت گئی ہے تو پھر وہ وقت تو گزر گیا داخل ویسے نہیں ہوئے تھے اور ملی بھی ملک کے لحاظ سے نہیں تھی رہنے کے لئے کچھ دیر کے لئے بھی لی تھی اور دوسرا اگر لکھنا الارٹ کرنے کے معنی میں ہے تو پھر وہ محرمہ کی وجہ سے ختم ہو گیا کہ الارٹ تو کی رب نے لیکن جس وقت انہوں نے انکار کیا نافرمانی کی تو رب جو الارٹ کر سکتا ہے وہ حرام بھی کر سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے اور وہ چھیننا قرآن میں ذکر بھی ہے اور پھر اسی کتبنا کے لحاظ سے دوسری آیت بتا رہی ہے وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرَ أَنَّ الْأَرْضَ يَا رِسُوحَا عِبَادِيَ السَّالِحُونَ تو یہ اب تیسرا کہ معنی یہ کریں کہ کاتبہ کا معنی وہ ہے جیسے کتب علیکم سیام میں ہے اب اللہ نے فرض کیا تم پر کہ تم داخل ہو جاؤ جہاد فرض کیا کہ تم اس زمین کو فتح کرو لہذا اس زمین کی ملکیت کا تو کوئی معاملی نہیں اور یہ ہے کہ تم نے تو وہ جہاد بھی نہ کیا اور تم کہنے لگے جب وہ سارے نکل گئے تو پھر ہم جائیں گے اور ورنہ فَزَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ یعنی قیامت تک کے لیے ایک شرم کی علامت بن گئی یہ لوگ کہ جو اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں تم جاؤ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر مسجد نبوی شریف میں جب بدر کے موقع کی میٹنگ ہو رہی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہہ رہیتے لو امرتنا ان نخیدہا فی البحر لا خدناہا ولو امرتنا ان ندربا اکبادہا الہ برق الغماد لفعلنا محبوب اگر حکم دو تو گھوڑوں سمیت سمندروں میں چلانگے لگا جائیں گے تو تفسیر روح البیان کے لحاظ سے اس میں سورہ مادہ کا یہ جو مقام ہے قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ اس قَالَ کے قائل رب ذوالجلال کی ذات ہے اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّهَا ضمیر ارد مقدسہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ یہ ارد مقدسہ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِم ان پر حرام کر دی گئی ہے ارد مقدسہ اور اس میں انہوں نے یہ ساتھ لکھا وَلَا يَمْلِكُونَهَا یہ اس کے مالک نہیں ہے لِأَنَّا كِتَابَةَهَا لَهُمْ كَانَتْ مَشْرُوتَةً بِالْایمَانِ وَالْجِحَادِ کہ تب لکھی جاتی جب ایمان لاتے اور جہاد کرتے اور یہ کام انہوں نے کیے ہی نہیں ہے اس بنیاد پر یہاں سے ان کے لیے اس زمین کا استدلال نہیں کیا جا سکتا موسیقی